موسیقی نمسکار آداب سرحت کے دوروں کے شبارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلی نظر ڈالتی ہیں سرخیوں پر دیامر میں طالبات کے سکول پر دہشتگردانہ حملہ سکول کو کیا گیا نظر آتش گلگت بلتستان میں گندم پر سبسیڈی ختم کرنے کے حکومتی فیصلے کی ہر طرف سے ہو رہی ہے مخالفت اور شنگر میں تین روزہ کشمیر ایکسپو سٹارٹ اپس فور لائبلی ہج کا احتمال گلگت بلتستان میں دہشتگردوں نے پھر دھاوا بولا اس بار ان کے نشانے پر عوام نہیں بلکہ تعلیمی شعبہ ہے گزشتہ روز رات کے اندھیرے میں دہشتگردوں نے زلہ دیامر کے دریل ویلی میں ایک گرل سکول کو بری طرح نقصان پہنچایا طالبات کی پڑھائے لکھائی سے ناراض دہشتگردوں نے اسے رات و رات آگ کے حوالے کر دیا اس واقعے کے بعد سے صرف دیامر میں ہی نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں عوام کے اندر غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے سوال جب نونحالوں کے مستقبل کا ہو تو عوام کے جذبات بھڑکنا لازمی ہے اور ایسا دیکھنے کو مل بھی رہا ہے مختلف ازلہ خاص طور سے پورے دیامر میں طلبہ طالبات کو تعلیم کا حق دینے کے لیے احتجاج کا سلسلہ مسلسل جاری ہے گلگت بلتستان کے دیامر میں واقعی خوبصورت دریل ویلی میں تہشتگردوں نے ایک بار پھر لڑکیوں کے سکول کو نشانہ بنایا ہے سکول کو رات کے اندھیرے میں نظر آتش کر دیا گیا دیامر گلگت بلتستان کا ایک ایسا ظلہ ہے جہاں تعلیم کی شرح سب سے کم ہے خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کا آنکڑا تو دس فیصد بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے اس علاقے کا خیبر فختن خواہ سے سٹا ہونا یہاں دہشتگرد تنظیمیں ایک طویل عرصے سے سرگرم ہیں خیبر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر طالبان کی موجودگی کی بھی چرچہ رہتی ہے لیکن اب تک اس پر پاکستانی فوج نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے اس واقعے کے بعد سے مقامی عوام میں شدید غصے کی لہر ہے اور عوام اس واقعے کے بعد سے ہی سرافہ احتجاج ہیں سیاہوں کو بیشت کردوں بیشت کردوں بیشت کردوں تم نے دو ہزار پانچ کے سکون پر جمعہ کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا دو ہزار اکاران نے بارہ سکون جلنے والوں کو گرفتار نہیں کیا اس کی وجہ سے آج دارل کندر میری باکی میری بیٹی کی میری بیٹی سکون کو جلائے گیا دیامر میں پہلے بھی سکونوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے لیکن کبھی بھی حکومت نے اس پر سنجید کی نہیں دکھائی ہے دراصل دہشتگر تنظیمیں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ عوام پڑھے لکھیں باشعور ہوں خاص طور سے لڑکیوں کی پڑھائی لکھائی تو انہیں ہرگز راس نہیں آتی اس لیے یہ لوگ کبھی لڑکیوں کو سکول نہ بھیجنے کا فرمان سناتے ہیں اور جب پھر بھی لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا جاری رکھا تو پھر رات کے اندھیرے میں سکول کو آگ کے حوالے کر دیا گیا لیکن دہشتگردوں نے سکول کو بھلے ہی جلا دیا ہو لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کے حمد نہیں توڑ پائے اگر بالفرض والمحال یہ واقعہ کسی مذہبی جماعت سے ہے یا مذہبی تبتے سے ہے یا کسی پرت سے ہے تو اس بارے میں ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے جو بھی ہو جس شکل میں بھی ہو جو وہ شکولوں کو چلا کر یا اس طرح کے وارداتیں کر کے کوئی بھی مسلح جد و جہل کے ذریعے سے وہ یہاں پر علاقے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا دیامر کے علماء دیامر کے عوام اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے سکول کو جلانا دہشت گردوں کا بہت پرانا حربہ رہا ہے ایک دہائی قبل جب تالیبان نورتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان مالکن ڈیویزن سوات وغیرہ میں سرگرم تھا اس دوران بہت سے سکول نظر آتش کیے گئے مقامی عوام کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ادھکتر غریبوں کے سکولوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے مہنگے کانوین سکول اور آرمی کے سکولوں کو جلانے کے حمد دہشت گرد نہیں جھٹا پاتے لیکن غریبوں کے سکول ان کے نشانے پر رہتے ہیں حالانکہ گلگت بلتستان میں ایسا بہت عرصی بعد دیکھنے کو ملا ہے لیکن سکول کو آگ کے حوالے کر کے دہشت گردوں نے اپنی موجودگی صاف طور پر درج کرائی ہے یہ صاف طور پر حکومت کے رٹ کو چالنج ہے لیکن اسلام آباد میں بیٹھے حکومزان تو عمران خان اور ان کے لانگ مارچ سے نپٹنے میں لگے ہیں دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا ان کی پرائیورٹی لسٹ میں دور تک نہیں ہے اس گیمر کو اس کل جہشن نکالو آج میں سمجھتا تھا یہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن سپڑوں لوگ ہیں یہ بھی میں بارش کا کترہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس احساس کے ساتھ آگے پڑے کہ آپ کے مستقبل کے نشک کیسا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب آپ سے تعلیم چھینے جائے گی جب آپ سے ہونے چھینے جائے گا اور آپ کی بچیاں جو اپنے بستہ لے کے سکول جاتی ہیں ان کا بستہ چھینے جائے گا تو آنے والا دور جو ایک ماں ہوگی وہ پڑی لکھی ماں ایک اچھی نسل دیتی ہے گلگت بلتستان میں تعلیم پر ویسے بھی کبھی توجہ نہیں دی جاتی جو تھوڑے بہت سکول چل بھی رہے ہیں اگر انہیں بھی نظر آتش کر دیا گیا تو بھلا یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کا کیا ہوگا جب بچے بنیادی تعلیم ہی نہیں حاصل کر پائیں گے تو بھلا عالی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں اس بیش تالیبان کمانڈر حبیب الرحمان نے صفائی دی ہے کہ اس واردات میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اس صفائی پر کسی کو یقین نہیں ہے کہ کل گزشتہ شب دار البروگ میں سکول کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں ہمارے جماعت کی طرف سے کوئی فرد شامل نہیں ہے اور نہ ہماری طرف سے یہ کروائی ہے گزشتہ کئی سالوں سے آمن مذاکرات چل رہی ہے تو اسی وجہ سے اس آمن مذاکرات میں ہم چل رہے ہیں اس دہشتگرد واقعے کے بیچ وزیر علی خالد خرشید اسلام آباد کا دورہ کرنے اور اپنے رہنما عمران خان کا حالچہ لینے میں مصروف ہیں ان کے پاس لوٹ کر واپس آنے اور دیامر کا دورہ کرنے کے فرصت نہیں ہے حکومت نے ایک بیان جاری کر کے اس واقعے کی مضمت تو ضرور کی ہے لیکن دہشتگردوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ویسے بھی اس پورے خطے میں بے گناہ عوام پر تو انٹی ٹیرزم ایکٹ کے تحت کارروائی کر دی جاتی ہے ان پر شیڈیول فور لگایا جاتا ہے ہر طرف سے پریشان کیا جاتا ہے لیکن دہشتگردوں اور فرقہ واریت پھیلانے والوں پر کبھی ایکشن نہیں لیا جاتا اگر دہشتگردوں پر کارروائی کی گئی ہوتی تو آج شاید سپول کو آگ کے حوالے کرنے کی واردات پیش نہیں آئی ہوتی جلگت پلتستان میں تعلیم کو نشانہ بنانے کے پیچھے برسوں پرانی وہی حکمت عملی کارفرما ہے جس کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ عوام اگر ناکھواندہ رہے گی تو اسے ورگلانہ آسان ہوگا برحال اواپس لوٹتے ہیں جمہو کشمیر یہاں پر جمہو کشمیر انتظامیہ کی جانب سے ایسا محل تیار کیا جا رہا ہے جو مقامی نوجوانوں کو پسندیدہ کام کے سٹارٹ اپ میں کافی مدد کر رہا ہے اسی بات کے مدی نظر شنگر میں تین روزہ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا مقامی و قومی سطح کے نئے نئے سٹارٹ اپس کو پلیٹ فارم دینے اور شریک ہوئے نئے کاروباریوں کی امیدوں پر پورا اترنے میں یہ ایونٹ کتنا کامیاب رہا آئیے جائزہ لیتے ہیں ہمارے اس رپورٹ میں سال دو ہزار پندرہ میں یوم آزادی کے موقع پر وزیر آزم کی جانب سے سٹارٹ اپ انڈیا کا افتتاح کیا گیا تھا اس پہل کے ساتھ پورے دیش میں نوجوانوں کی نئی سوچ کو سنت و کاروبار کے طور پر یقینی بنانے کی ہوڑ سی لگ گئے بدلاو کی لہر سے بھلا جمہو کشمیر کیسے اچھوٹا رہ سکتا تھا یہاں کے نوجوان بھی سٹارٹ اپ کی شروعات کر رہے ہیں مقامی کاروباریوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے شری نگر میں دیپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اور نیشنل انویشن فاؤنڈیشن کی جانب سے تین روزہ کشمیر ایکس پو سٹارٹ اپس اور لائیولی ہوت کا احتمام کیا گیا وادی کشمیر میں سٹارٹ اپ ایکس پو منقد کیا گیا تین دن کا کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہو کہ سن دو ہزار پندرہ میں موڈی جی نے لال کلے سے یوم ازادی کے موقع پر کہا تھا سٹارٹ اپ انڈیا سٹر اپ انڈیا اور سارے ملک میں ایک مہم شروع ہو گئی کشمیر ایکس پو کے افتتاحی موقع پر مرکزی وزیر نے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی سٹارٹ اپس کو فروغ دینے کے لیے مقامی نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی اور ان کی ہر طرح سے مدد کے لیے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی کوششوں کا بھروسہ جتایا شاید یہی وجہ رہی کہ روایتی ساج و سامان و مسنوات کے ساتھ نئے نئے آئیڈیا لے کر نوجوانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی موسیقی to preserve our antique work our artisans those artisans that were at home that didn't have any livelihood we provide livelihood to them شیری کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں منقیدہ کشمیر ایکسپو نئے کاروباریوں کے لیے ایسا بہترین موقع بن کر سامنے آیا جس سے یہ اپنے مختلف پروڈکٹس کا سب کے سامنے مجاہرہ کر سکے اس کے لیے الگ الگ سٹالز میں لوگوں کو پروڈکٹس اور اس سے جڑی جانکاریاں دی گئیں پھر چاہے بعد روزمرہ کام آنے والے چھوٹے چھوٹے گھریلو سامان کی ہو یا پھر روایتی طریقوں سے تیار پوشاک اور شول کی کابلی ذکر بات ہے کہ یہاں پر کشمیر کی روایتی مسنوات کے ساتھ ساتھ لوکل انوویٹرز کے پروٹو ٹائپس کو بھی جگہ دی گئی میرا چار انوویشنز ہے جیسے یہ والنیٹ کریکنگ مشین ملٹی پرپس ٹوول آرگانیمک سپیڑ اور وڈن سٹو جو پچھلے سار مجھے بہت چلا ہے پانچ دس بھی سری نگر بھی گئے وہاں کا پھیڑ بیگ بھی بہت اچھا آیا ایسا پروگرام ہونا چاہے کہ جو باقی جوانے باقی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ لگے گا کہ انوویشن کیا ہے جتنا مطلب ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ایکزیبیشنوں میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں انوویشن کیسے کو گئے تھے ایسا مطلب ان کے پاس یہ وڈ جیسا آئے گئے نہیں یہ بھی تک اس مجھ سے سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انوویشن کیا ہے مرکزی حکومت کی زیری صدارت مقامی انتظامیہ کی اور سے الگ الگ شعبوں اور کاروبار کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جس سے گجشتہ سات آٹھ سالوں سے مقامی نوجوانوں کی سوچ میں ایک مضبط تبدیلی ساف طور پر دیکھی جا رہی ہے اب سرکاری محکموں میں ملازمت حاصل کرنے کی بجائے نوجوان اپنا خود کا کاروبار شروع کرنے کی اور زیادہ توجہ دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے بڑے بدلاو کے پیچھے جمہو کشمیو انتظامیہ کی اس طرح کی کارکردگی بڑی وجہ ہے موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کا ہمیشہ حربہ رہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو بوگل سٹیٹ سبجیکٹ جاری کرتا ہے اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں انہیں بسا کر ہماری ڈیموگرافی میں تبدیلی کر رہا ہے لیکن اب تو پاکستان کشمیری مائگرنٹس کے نام پر فرضی دستاویز کی مدد سے مزفر آباد اسیمبلی میں میمبرز کی پوسٹنگ کر رہا ہے سردار ناصر عزیز خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ مقامی عوام پو مختلف وسائل پر ملکیت کا حق سیلف گاوننس اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے سبی حق دیے بغیر پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مالی و سماجی ترقی ممکن نہیں ہے شبیر منشنہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گھبرائیے نہیں یہ گلگت نہیں ہے لیکن یہ گلگت بلتستان کی گانچے ویلی ہے جہاں لوگ بجلی کا ٹوٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں گلگت میں افسروں نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ کسی دوسرے متبادل کے بائس بجلی سپلائی میں فروری سے پہلے کوئی سدھار نہیں ہو سکتا انفرمیشن آن پی آر جینکے نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہاؤزنگ آن اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری نے ایک میٹنگ کی سربراہی کرتے ہوئے امریٹ 2.0 کے تحت ایکشن پلان کے عمل درامت پر تفصیلی چرچہ کی ایسا سے کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ویریناک چشمے کا دلکش نظارہ جو کی وادی سے گزرنے والے دریہ جھیلم کا مین سوٹس ہے رابیہ نور نے ٹویٹ کیا ہے کہ شنگر کے جامعہ مسجد کا سب سے خوبصورت ویڈیو جو اب تک کشمیر میں کبھی شوٹ کیا گیا ہو آئے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ برطال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاشبر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چانلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے مکبوزہ کشمی میں بھارتی فاج کی جانب سے ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر میں امن ترقی اور آپس یک جہیتی کے ماحول کو زک پہنچانے کے لیے پاکستان سپانسر دہشتگرد تنظیمیں اپنے آتنکیوں کو بھیجنے کی فراق میں لگی ہیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے حفاظتی عملے کی جانباز ہر واقع تیار رہتے ہیں اور دہشتگردوں کے حملوں کا محتور جواب دینے میں بھارتی فوجی جوانوں کو ہمیشہ ہی کامیابی ملی ہے لیکن پی ٹی وی چانل نے بھارتی حفاظتی عملے کی جانب سے کی جانے والی سیکیورٹی آپریشنز کو ہمیشہ ہی غلط رنگ دے کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور گزشتہ روز بھی ایسی ہی خبر دیکھنے کو ملی جب دہشتگردوں کے حمایتی پی ٹی وی کو ان کے خلاف فوجی آپریشنز کی کارروائی ناگوار گزری اور اس نے ایک بار پھر سے ایسی خبر کو غلط رنگ دیتے ہوئے پیش کیا معاشی اعتبار سے پاکستان کے غیر آئینی قبضے والے گلگت بلتستان کی حالت قابل زار ہے نہ کوئی سرمایہ ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ایسی معاشی چہل پہل جو یہاں کی مایوس زندگیوں میں امید کی روشنی پیدا کر سکے پاکستان کی سرکاری کمپنیوں کو چھوڑ دیں تو کارپریٹ یا معاشی سرگرمیوں کے نام پر یہاں کچھ بھی ایسا نہیں جو مقامی نوجوانوں کے ہاتھ میں کام تھما سکے اس غریب خطے کو پاکستان نے کچھ دیا نہیں ہاں گزشتہ چار دہائی سے انہیں گندم پر سبسٹی ضرور دیتا آیا ہے لیکن حالیہ دنوں اس کا بھی دام بڑھا دیا گیا اور گندم کوٹا بہت کم کر دیا گیا اس کے علاوہ جو گندم عوام میں تقسیم کیا جا رہا ہے وہ بہت ناقص قسم کا ہے جس سے عوام میں شدید ناراض کی ہے اور یہ لوگ اس کی جم کر مخالفت کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ معاشر طور پر بدحال گلگت بلتستان پوری طرح تباہ ہو چکا ہے سرکاری دفاتر اور کمپنیوں کو چھوڑ دیں تو اس علاقے میں پرابیٹ کمپنیاں اور سرمایہ کاری ندارت ہیں لوگوں کی آمدنی بھی کافی کم ہے اور بالائی علاقے میں زیرات بھی محدود ہیں اسی لیے یہاں گندم یعنی گہوں پر سبسیڈی دی جاتی ہے کیونکہ اس کی ضرورت تو روزمرہ کے استعمال میں پڑتی ہے لیکن اس کی کھیتی یہاں نہیں ہوتی سبسیڈی ملنے کے چلتے ہی یہاں آٹا سستا ہوا کرتا ہے لیکن گزشتہ کئی مہینے سے اسے ختم کرنے کی تیاری چل رہی ہے جس سے عوام میں گہری ناراضگی ہے یہ گندم کے پیچھے ان کا سیاستی گندم کے پیچھے جس ٹائم یہ آگیا ہمارا ساتھ ظلم ہے اور جبر ہے یہ کبھی کٹوٹی کبھی اس کو زیادہ کرتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں اسی میں سیاست چلاتے ہیں سارے گریب کدھر جائیں گے تین ہزار گبوری کون لے سکتا ہے اس دور میں کتنا گریب ہے سمجھ یہ ہے کہ نہیں ادھر اتنا مہنگائی ہے بازار میں لوگ نہیں آتا ہے یقین کرو پہلے ہم اتنا اکبار بیچتے تھے تین ہزار اکبار بیچتے تھے ابھی پانچ سو اکبار نہیں بھکتا ہے تین سو اکبار ہم بیچتے ہیں اتنا ظلم ہے اس سے زیادہ بازار میں لوگ نہیں آتا ہے اور کاروبار ختم ہو گیا ہے پاکستان کے حکمرانوں کی دلیل ہے کہ اس کے اپنے ہی ملک میں اکثر آٹے کا وہران رہتا ہے ایسے میں وہ بھلا گلگت بلتستان کو سبسیڈی کیسے دے سکتا ہے حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب پاکستان کی طرف سے گندم سبسیڈی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہو جو بھی حکومت آئی ان کی نائلی کی وجہ سے ان کی ملی بغت کی وجہ سے یہ سبسیڈی جو ہے نہ گلگت سے غائب ہو کے پچھلے دنوں میں بھی تقریباً اس کردو کا کوٹا تقریباً کوئی لگ ڈیڈ لگ بوری اس کاٹ کے جو ہے نہ ان لوگوں نے پرک کیا جو ہے کوٹے کو کاٹ کے اس خطے کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ نیجی کمپنیاں گلگت بلتستان کا رخ نہیں کرتی اور جو کرتی بھی ہیں ان کا گہرہ تعلق پاکستان حکومت اور انتظامیاں سے ہوتا ہے ایسی کمپنیاں یہاں صرف وسائل اور عوام کے استحصال کے لئے آتی ہیں اقتصادی اعتبار سے یہ علاقہ زبردست ترقی کر سکتا ہے لیکن ایک حکمت عملی کے تحت علاقے کو جانبوس کر پچھڑا بنایا گیا یہی وجہ ہے کہ علاقے کے نوجوان اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی بیرونی ملک میں کمانے کھانے نکل پاتے ہیں لیکن جنہیں گلگت بلتستان میں ہی رہنا ہے ان کے لئے ماملہ بے حد سنگین بن جاتا ہے اور انہیں گندم جیسے روز مرہ کے کھانے پر سبسیڈی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ بیشتر عوام کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں لوگ حقوق کے لئے تو نہیں نکلتے ہیں لیکن جب سبسیڈی کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ چاہے وہ چلاس کا ہو بلتستان کا ہو گزر کا ہو یا کسی اور ایریہ کا ہو تینوں ریجنز کے لوگ گلگت بلتستان کی طرف ایک لونگ وارچ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں عوام کے غصے کو سمجھتے ہوئے پاکستان اسے دبانی کی کوشش میں بھی جھٹ گیا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کی درمیان میں بھرم پھیلائے گیا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں اس لئے انھیں تھوڑی قربانی دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الہاق کا کوئی ثبوت یا دست آویز موجود نہیں جب اس علاقے پر پاکستان کا قبضہ ہی غیر آئینی ہے تو پھر اس کے ذریعے لاغو کیے گئے فیصلے بھلا صحیح کیسے ہو سکتے ہیں ہم چین کلیں گے ہم چین کلیں گے مہنگائی گریب عوام ان کا جینہ حرام ہو گیا ہے وہ جو ہے ایک وقت کی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں اس وقت گریب وہ گزارہ کس طرح کریں گے کس طرح نہیں کریں گے وہ پچھتا رہے ہیں لوگ کہتا ہے میں نے نہیں کھایا دوسرا آتا ہے میں نے نہیں کھایا تو یہ آپ نے نہیں کھایا اس نے نہیں کھایا کس نے گلگت بلتستان نے مقامی باشندوں کے معاشی حالات بد سے بتری کی اور نکل پڑی ہیں ویسے پاکستان خود ہی گلے تک غریبی کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے ایسے میں وہ سبسیڈی میں کٹوٹی کرنے کے لئے اپنے صوبوں کو نہیں بلکہ اپنے قبضے والے علاقے گلگت بلتستان کو چنتا ہے اس سے صاف طور پر اس کی بدنیتی کا پتا چلتا ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو آسان اور سوفٹ ٹارگٹ سمجھتا ہے بات صرف گندوں پر ملنے والی سبسیڈی کی نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے بیس لاکھ عوام کے حقی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو پاکستان یہاں سے عرب و خرب و روپے لوٹتا آیا ہے وہ تھوڑی بہت سبسیڈی دے کر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہا ہے بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جمہو کشمیر کی جانب یہاں کے مختلف دہی علاقوں میں لوگوں کی آمدنی بڑھانی کے لیے انتظامیہ کی اور سے کاشتکاری کے علاوہ دوسرے متبادل بھی اپنانے پر زور دیا جا رہا ہے انتظامیہ کی مصبت کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اب زلہ ادھمپور کے مقامی لوگ کوکون کی بمپر پروڈکشن کر رہے ہیں جو اب یہاں کی کوکون آکشن مارکٹ میں اچھے داموں میں فروخت ہو رہا ہے اس سمت میں یہاں کوکون آکشن کا احتمام کیا گیا یہ ہے زلہ ادھمپور کا سیری کلچر آفیس کامپلیکس یہاں ڈپارٹمنٹ آف سیری کلچر کی جانب سے کوکون آکشن مارکٹ آٹم دو ہزار بائیس کا احتمام کیا گیا اس میں آس پاس کے علاقوں سے لوکل پروڈیوسرز نے شرکت کی موسمی سرما سے پہلے منقب کی جانے والی کوکون منڈی سیری کلچر مہکمے کی جانب سے کوکون کی دوہری پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی کامیاب کوششوں کو بیان کر رہی ہے یہاں پہ تھوڑے سالوں سے اب دوسری کراپ بھی انٹرڈیوز کری ہے سیری کلچر میں تو اس سے لوگوں کو جیسے پہلے مین کراپ سے بینفیٹ ہوتا ہے اس سے بھی لوگوں کو بینفیٹ ہو رہا ہے اور لوگ جیسے جیسے کراپ تیار کر رہے ہیں اور اس کی سیل ہو رہی ہے جمہو کشمیر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ کھیتی باڑی سے بچے ہوئے وقت میں ایک ہی سیزن میں کوکون تیار کر پاتے تھے لیکن پچھلے سال ہی مہکمے نے پچھڑ کے موسم تک کوکون ریئرنگ کو یقینی بنا دیا اسی کے چلتے پوری زلے بھر میں دونوں موسم میں کوکون کی پیداوار کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سیزن کی آکشن مارکٹ میں کرمکش گجشتہ برسوں کے مقابلے زیادہ منافع کی بات کہہ رہے ہیں پہلے اس کی ایک ہی فصل ہوتی تھی اب اس کی دو فصلیں ہوتی ہیں آئے ہم اس کو دوسری فصل لے کر منڈی آئے ہیں اس میں ٹھیک فائدہ ہو جاتا ہے آئے اس میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں مرد بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ٹھاو فائدہ ہے اس میں دراصل جمہو کشمیر میں سیری کلچر سیکٹر سے تیار ہونے والے امدہ کوالیٹی کے ریشن کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے لیے مہکمے کی جانت سے میرگند اور ادھمپور میں دو بیسک سیڈ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اس سلک وامز کی ریارنگ کے لیے شہتود کے پتوں کی رسائی کے لیے کسیر تادار میں اس کے درکت لگائے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھمپور میں مہکمے کے ماہرین وقت وقت پر خوب جا کر ریشن کے کیڑوں کی جانچ بھی کرتے رہتے ہیں انہی مصبت اقدامات کا نتیجہ ہے کہ سال میں دوسری بار لگائے گئے کوکون مانڈی میں مقامی کرمکش اپنی پیداوار کے ساتھ شامل ہوئے پیشلی باری اتنا اچھا نہیں لگا تھا اس بار تھوڑا ہائی لگا جے بات ہے تو جتنا ہی اچھا ریڈ لگائیں گے اتنا ہمارے لیڈیز کام کرے گی ہمارے گاؤں کی سال در سال کھیتی کے کم ہوتے رگبے اور آمدنی کی بڑھتی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کاشتکار کوکون پروڈکشن جیسے بہتر آمدنی کے دوسرے مدبادل کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس کے لیے سیری کلچر مہکمے کی جانب سے دی جانے والی تکنیکی و مالی امداد کافی اہم ترین ہے ایسے میں مہکمی کی اور سے لگائی جانے والی مارکٹیں مقامی کرم کشوں کے لیے منافع بکش اور جمہ کشمیر انتظامیہ کے لیے روینیو جنریشن کا بہترین ذریعہ بنتی جا رہی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ یار دو ناظر خط زالان کو اتت وان یار دو ناظر خط زالان یار دو ناظر خط زالان موسیقی